کسان نیتا کرشی وکاس ایوم کسان کلیان منطری کمل پٹیل نے کہا کہ نربدا ندی سے عوید ریت کا اتخانن اب پوری طرح سے بند ہو گیا ہے ندی اب نیرول بہ رہی ہے نربدا کے تٹی جلوں میں کلیکٹر پوری ٹیم کے ساتھ نرکشن کر رہے ہیں عوید ریت خانن کرنے والے مافیاؤں پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا کرشی وستار ادھکاری بھرتی پریکشہ میں گڑبڑی کو لے کر انہوں نے کہا کہ گھوٹالہ کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کرشی منطری کمل پٹیل نے کہا کہ نرسنگ پور جلے میں عوید ریت خانن کی شکایتیں مل رہی تھی اسطحانی ودایق جالام سنگھ پٹیل نے بھی عوید ریت خانن کی جانکاری دیتی جس کو لے کر کریکٹر کو اس معاملے میں کاروائی کے لیے نردشت کیا گیا لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد سنبھاگ آئیف کو پتر لکھا گیا سنبھاگ آئیف نے نرمضہ کے تطیعے منڈلہ ڈنڈوری جولپور نرسنگ پور کلیکٹروں کو نرمضہ سے عوید خانن کو سکتی سے رکھنے کے دردشت دیئے کمل پٹیل نے کہا کہ نرمضہ میں جی سی بی پوکلین پنڈو بی لاکھا ریت نکالنے کے ویڈیو ہونے کے باوجود مشینوں کو جبت کر جرمانہ نہیں کیا گیا کاروائی کی آشنگا میں ٹھیکی دار میں مشین ہٹا لی کاروائی ہونے کے بعد منطری کمل پٹیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نرمضہ سے ریت کا بیت خانن روکنے میں پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں نرمضہ کے نارے سبیت جلوں کے کلیکٹر ٹیم کے ساتھ ملکشن کر رہے ہیں ویڈیو گرافی کرائی جاری ہے اس کے بعد نرمضہ کا سینہ شلنی کرنے والوں پر کرون روپے کے جرمانے کی کاروائی کی جائے گی کمل پٹیل نے کہا کہ نرمضہ میں بہ کر اکت ہوئی ریت کو فاورے اور تغاری سے نکالنا چاہیے اس سے شمی کو غروجگاہ ملتا ہے اور ندی کو بھی درمل رکھا جا سکتا ہے میرے پاس نرسنگ پور سے سرپنج نے کسانوں نے میڈیا نے بھی اور ہمارے جنپرتنری پیدھائک جالم سنگھ جنہیں بھی مجھے سکایت کی تھی میں نے تتکال کلیکٹر کو وارسپ بھیجے کہ یہ ویڈیو چل رہے ہیں وسینیں چل رہی ہیں اور بندو بھی چل رہی پانی میں سے ریت نکلے اس کو رکھو اس نے کار بھائی نہیں کی میں نے تتکال کمیسنر کو تٹھلی کی اور تتکال کمیسنر نے چاروں کلیکٹر بندلا ڈینڈوری جبلپور اور نرسنگ پور جہاں نربدہ جی چیاروں جلوں میں بہتی ہیں وہاں کے کلیکٹروں سے ویڈیو کانفرینسنگ کر کے سخت نردیس دیا اور لکھت میں انہوں نے بھی دیا کہ کسی بھی قیمت پر پانی میں سے ریت نہیں نکلنا چاہیے پندو بھی نہیں چلنا چاہیے جیسی بھی اور بوکلین نہیں چلنا چاہیے ڈمپر اور مردم نہیں جانا چاہیے جہاں ریت پانی کے بہار ہے جہاں ریت خدان ہے وہ مجدوروں سے تغاری فاؤڈے سے بھرے مجدوروں کو روجگار ملے گا گاں والے ٹیکٹر سے اس کو لے جائے تو ٹیکٹر والوں کو قرائے ملے گا ملے گا اور تین کلومیٹر سے پانچ کلومیٹر کی سیمہ پر اسٹاک کرنے کی حنومتی ہے وہاں اسٹاک کریں وہاں بھی لے گا وہ بھی جتنی حنومتی ہے میں نے کھنی جادی کاری کو کہا کھنی جادی کاری نے ٹھیکے دار کو پوچھ لیا تو ٹھیکے دار کو لگا بھگا تو پھٹا پڑ سم مسینے اور پندو بھی نکل گئی جبکہ ان کو پکڑنا چاہیے تھا ان پر جربانہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے بھی چارج کے عادیس دے دی ہیں کلیکٹر سب موقع پر گئے ہیں چاروں جلوں کے کلیکٹر نیرکشن کر رہے ہیں پوری ویڈیو گرافی کرا کے سروے ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے ان پر جربانہ ہوگا جو بھی دوستی ہیں اور اس سے ہمیزہ کے لیے بند ہو گئی میں آج دعوے کا ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہردہ آج حسنگ آباد سے لے کر جا بھلکون کام ہے کرشیب انتی کمل پٹر نے کرشیب شدیالے میں بھرتی پرکشاہ میں گھوٹالی کو لے کر کہا کہ کرشیب اسٹار ادھکاری بھرتی پرکشاہ میں گربڑی کو لے کر انہوں نے شکایت کرتاوں کو بھوپار بلایا ہے اور ان کی پی ای بی کے چیئرمین کے کے سنگھ سے چرچہ کرائی معاملے میں جانچ کے عادیش دیئے گئے ہیں محمد شبرہ سنگھ جوہان نے بھی جانچ کے عادیش دیئے ہیں انہوں نے کہا سوشاہ سنگ دینا ہماری سرکار کی جمعکاری ہے گربڑی کرنے والے کوئی بھی ہوں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا یہ کرشیب اسٹار ادھکاری پرکشاہ میں میں جب اندور گیا تھا کرشیب محمد تیالے میں تو میرے کرشیب اگری کلچر کے سٹوڈنٹ ملے انہوں نے سکایت کی تتھیات بات کی ایک ہی جاتی کے ایک ہی کالیج کے ایک ہی چھتر کے اور ایک جیسے نمبر بھی بھاگ نے بھی جو گلتی تین نمبر دیو ویسے کے ویسے تو نشیت اُسے سنکہ ہوتی ہے اور اس لیے ان کا سمادھان کرنے کے لیے میں نے ان کو کہا تم سمار کو بھوپالا یہ میں نے چیئرمن بی بی کے سری کھے سنگھ ان کو میرے چیمبر میں بلائیا ان کو بٹھایا اور ان سے عویدن دلوائر جانچ کے عادیش دیئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اس کے لیے کہا مانے مکہ منتری جی نے بھی جانچ کے عادیش دے دی ہے اور یہ سرکار ہماری سرکار سوس آسن دینا چاہتی ہے اور اس لیے جو بھی گڑ بڑ کئی ہوگی تو اس کی نسبت جانچ ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور گڑ بڑ کرنے والا کتنے بڑا کیوں نہیں ہوگا اس کے خلاف ہم سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجدیتی سے کوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز